اگوان کہتے ہیں تو یگی کیا ہے بولو یگیو ہم یگی تو میں ہی ہوں مہارشی نے عرصے اس کا کیا ہے کہ یگی سچا یگی کیا ہے سچا یگی ہے کہ اپنے ہردے میں پرماتما کی استھاپنا پرماتما کی استھاپنا اپنے ہردے میں پرماتما کو استھاپت کر کے انہیں کو لار لڑانا سچا یگی ہے ان کو پرم کرنا سکشا یگی ہے کنٹو دکشنا جعان سندے شہ آج ویسے سیدھے سادے ارث اس کا دیکھو تو جعان کا سندے شہ کون دیتا ہے گرو دیتے چیلا تھوڑی دیتا ہے اور دکشنا کون دیتا ہے چیلا دیتا ہے اب یہاں دکشنا کہتے ہیں جعان سندے شہ دکشنا جعان سندے شہ تو کیا چیلا جی گرو جی کو کوئی جعان سندے شہ دیتے ہیں کیا یہ کیسے دکشنا ہوگی تو کیا دکشنا گرو جی دیتے ہیں گرو تو دکشنا نہیں دیتا ہے گرو تو جعان دیتا ہے گرو تو جعان دیتا ہے دکشنا دیتا ہے چیلا رام چیلا رام دکشنا دے کینٹو اس کی اتنی اچھی ویاکھیا پوڑی مہارجہ سری نے کی ہے کہ سچی دکشنا کیا ہے سچی دکشنا یہ ہے کہ اپنے جیون کو اپنے انتاک کرن کو ایسا بنا دیا جائے ایسا بنا دیا جائے کہ گرو جی سشی کو دیکھ کر کے مہاواق کی کا اُبدیش کرنے کا ان کا من ہو جائے گردیو کو کہنا پڑ جائے کہ تت تو مسی سویدکیت ہو اہم برمہاس میں اگر آپ نے ابھی اپنا عدکار یہ ہی نہیں بنایا کہ گرو جی جب جائے تو گرو جی کو کہنا پڑے کہ ابھی تو تُو پرشن کر لے ابھی تو تُو یہ کر لے ابھی یگ کر لے ابھی یہ کر لے اس کا اپرائے تم ہم نے دکشنا دی نہیں ہے کیول ابھی تم سنسار میں فسے ہوئے ہو مہارشی نے ایک جگہ بہت بڑی عدی بیوگرن کیا ہے کہ ایک اس سنب بھارت میں انگریجوں کا راج تھا تو راجستان کے ایک راجہ کسی انگریج سے ملنے گئے تو اس کی لندن کی رانی رہی تھی تو اس نے جو دیکھا ان کو اس کی بیٹی ساتھ میں تھی بیدھبا ہو گئی تھی سندر بہت تھی تو اس دیوی نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ تم اس کا بیاہ کیوں نہیں کر دیتے ہو اس کا بیاہ کیوں نہیں کر دیتے ہو تو اب اس کی سنسکتی میں تو پنر بیاہ کوئی دوست تھا نہیں ہمارے ہاں تو پنر بیاہ دوست مانا جاتا تھا تو وہ آ کر گھر میں خوب روئے تو ماتہ پتہ نے کہا کیوں رو رہی ہے بولے انہوں نے ایسا کیوں کہا تو ماتہ پتہ نے سمجھایا کہ وہاں کی سنسکتی میں پنر بیاہ میں کوئی دوست نہیں مانتے بولے پنر بیاہ میں دوست مانے نہ مانے کہیں ان کو میری کریا سے ایسا لگا کہ مجھے بھوگ چاہیے تو نشت روح سے دوست میرے میں ہے دوست میرے میں ہے وہ سنکت کیا ہمارا جی نے تو میں کئی بار بیچار کرتا ہوں کہ میرے کو دیکھ کر کے یدی کسی کو ویراغ لینے کی اکشا ہو جائے ایسے ورکت رہنے کی اکشا ہو جائے تو نشت روح سے ہماری رہنی ٹھیک ہے کنتو ہم کو دیکھ کر کے کسی کو بھائی بھو میں رہنے کی اکشا ہو کہ سنیاس لے لیں گے تو ایسی صبح مل جائے گی ایسی پرتشتہ مل جائے گی تو کہیں نہ کہیں ہماری رہنی میں بیچاروں میں گڑھ بڑی ہے تو شش دکشنا دینے لائے کب بنا جب اس کو دیکھ کر کے گروہ جی کو برمہ ویدیہ کا اپدیش دینے کا من ہو جائے سچی دکشنا یہ ہے ہمارے جیون میں سچی دکشنا کی پراکٹے ہو کہ گروہ کو مہاراج اپدیش دینے کا من ہو گیان سندیش دینے کا من ہو سچی دینے کو